السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت کی نسبت سب سے اونچی نسبت ہے دعوت سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے اس دعوت والے مبارک محنت میں لکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے بھوپال کے ایک استعمال کے اندر حجر جی مولانا ساتھ سارت دامت برکاتہ نے فرمایا تھا کہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام میں لگنے والوں کی اگر زہر اور اثر کی نمازوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کام کرنے والا تنزلی پر ہے ترقی کے اوپر نہیں ہے وہ نیچے جا رہا ہے اوپر نہیں آ رہا ہے اگر زہر اور اثر کے درمیان فرق ہے تو کام کرنے والا اور اس کام میں چلنے والا ترقی کر رہا ہے زہر اور اثر کی نماز کا فرق اس کام میں صرف نماز میں نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں اپنے پوری زندگی میں دیکھنا ہے کہ زہر کے بعد اثر پڑھنے کے درمیان زندگی کیسے ہماری گزری اس لئے یہ گور کرو کہ ہم نے اس کام سے اب تک کیا کمائیا ہے ہماری زندگی کے اندر کیا کیا تبدیل یہ آئی ہے اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اس کام کے اندر لگ کر صحیح معنوں کے اندر ترقی نشیف فرمائے اور ہمارا ہر عمل اگلے عمل سے زیادہ بہتر ہے بہتر بنے اس کی کوشش اور اس کی مشک کے اندر ہمیں لگنے کی اور اس کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصول اللہ علیہ ورنبل کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے